بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کو ہمیشہ اُبال کر استعمال کریں آپ کو زندگی بھر کوئی بیماری نہیں لگے گی مہواری کے دوران درد ہو تو نہانے کی صورت میں درد مزید بڑھ جاتا ہے جو عورتیں دن میں تین بار کھڑے ہو کر برطن دھو لیتی ہیں ان کو کمر کے درد کے مسائل ہو جاتے ہیں اسی لیے برطن دھوتے ہوئے ہمیشہ سیدھا کھڑے ہو اور پوشش کرے کہ جھک کر برطن نہ دھو زیادہ نیر یاداشت کو کمزور کر دیتی ہے جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے نہار مو روزانہ کچھ دانیں کالی مرش کے کھالے میں سے بدحضنی نہیں ہوتی اگر آپ باہر کا کھانا زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کا پیٹ بڑھنے لگتا ہے حاملہ خواتین آڑو زیادہ استعمال کریں تو بچہ خوبصورت ہوتا ہے ناریل کا تیل اور پیاز کا رس ہم وزن لے کر اپنے بالوں میں لگائیں اس سے بال لمبے گھنے چمکدار رہتے ہیں ہر وقت ٹائٹ قسم کے کپڑے پہننے والے بندے کو قبض کی شکایت رہتی ہے روٹی کھانے سے قبل تھوڑا سا لیموں کا کترہ یا ارک چک لینا چاہیے اس سے بدحضنی کا مسئلہ نہیں ہوتا آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھا لینے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو آم کا زیادہ استعمال کرنے سے موں پر دانے ہو سکتے ہیں روزانہ صبح کے وقت ایک ٹماتر کا استعمال آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے اسپگول کا چھلکہ دودھ میں ملا کر پی لیا کریں اس سے دل کو طاقت ملتی ہے اور بدحضنی کی شکایت بھی دور ہوتی ہے دوائی کا استعمال کبھی بھی تھنڈے پانی کے ساتھ مت کریں یہ انتہائی نقصان دے ہے ہمیشہ نارمل پانی یا نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی کھانی چاہیں انگور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے اس سے آپ کو حیضہ ہو سکتا ہے میتھی دانے کا روزانہ استعمال کرنے سے سینے کی بلغم اور تکلیف کی بیماری دور ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ عرصے تک جوان رہے آپ کی جل خوبصورت چمکدار رہے چہرہ جھوریوں سے پاک رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں کے درد کے مسائل سردرد ہو یا ہر وقت سستی اور کاہلی رہتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے خالص سرسوں کا تیل لے کر اس کے چاہ سے پانچ کترے اپنے ناف میں لگا دیجیو اور اس پر ہلکے ہاتھوں سے ہلکی انگلی سے مساج کیجئے اس کے بعد یاد رکھئے صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے ناف کو نیم گرم پانی سے اچھے سے صاف کر لینا ہے یہ کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو کسی قسم کی الرجی نہ ہو ایسا کچھ ہی دروز کرنے سے آپ کو کچھ ہی دنوں میں واضح فرق محسوس ہوگا کہ آپ کی سستی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے آپ کے سردرد کے مسائل جوڑوں کے درد کے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کے چہرے سے جھریوں وغیرہ کا بھی آہستہ آہستہ خاتمہ ہو جائے گا نیم کے پتوں کا رس چہرے پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں خربوزے کے بیچ کو خوش کر کے کھا لینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے بکری کا دور چہرے پر لگانے سے چہرے کی جلد ٹائٹ رہتی ہے میدے کی گرنی اگر آپ کی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کریں بہت ہی مفید ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا چہرہ بھی سونف کے پانی سے نکھرا رہے گا اور پیٹ درد میں بھی آپ کو بہت ہی زیادہ آرام مل جاتا ہے الائچی والا پانی پینے سے میدے کی تہذابیت ختم ہوتی ہے بدن سست ہو جائے اور تھکاوٹ رہنے لگے تو بھینس کا کچھا دودھ پی لیے ان کو بدن کی کمزوری ہو ہو روزانہ نہار مو ہریسہ کھائیں پہلوان بن جائیں گے کھانا ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر اور چبا چبا کر کھانا چاہییں اس سے وزن میں کمی ہوتی ہے جن خواتین کو زیادہ مہواری آتی ہو وہ کچھنار کا استعمال زیادہ کریں بال گرنے کا مسئلہ ہو تو مکھن میں نمک لگا کر بالوں میں لگائیں بال گرنا رک جائیں گے کانوں کے اندر ایک سے زیادہ چھیت کروانے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے ناشتہ نہ کرنے والے لوگ صحت مند نہیں رہتے اور آہستہ آہستہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں شکریہ